اسلام علیکم آداب گوڈیوننگ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اگر کل آپ کا یونیورسٹی کا پیپر ہے تو یہ خبر آپ کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے ساتھ ہی ساتھ اگر کل آپ کو کسی سرکاری دفتر میں کوئی کام ہے تو بھی یہ خبر آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ دو اہم اپ ڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے یونیورسٹی کے بات کرتے اور آپ کو بتا دیئے کہ یونیورسٹی کے جو کل کے امتحانات ہیں تمام امتحانات کل کے جو ہے وہ ملتوی کر دیئے گئے ہیں اس سوالے سے بہت ضرورتہ نوٹفکیشن یونیورسٹی آف کشمیر اور کنٹرول ایگزامنیشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل جتنے بھی یونیورسٹی آف کشمیر کے جو امتحانات ہیں وہ کل یعنی منڈے کے جو امتحانات ہیں 22 جنوری وہ تمام امتحانات ملتوی کر دیئے جاتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں کہا گیا ہے کہ اگلی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور اس کے لئے الگ سے نوٹفکیشن جاری کی جائے گی جس میں جو کل کے پیبر ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا فیلحال کل کی تمام امتحانات ملتوی کر دیئے گئے ہیں کشمیر کی طرف سے اور کہا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں جو کل کے پیبر ہے اس کا الگ جیڈ شیٹ آئے گا الگ سے اس کی نوٹفکیشن جاری ہوگی اور جس میں اس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کل کسی سرکاری دفتر میں کام ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کل چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جمہ کشمیر انتظامے کے جانب سے آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ کل ہاف دے چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ صرف جمہ کشمیر میں نہیں برکہ پورے ملک میں پورے بھارت میں کل ہاف دے چھٹی رہے گی اور تو اگر آپ کو کل کسی سرکاری دفتر میں کام ہے تو آپ ہاف دے کی بعد ہی جائے گا کیونکہ کل پورے ملک کے ساتھ تھا جمہ کشمیر میں بھی ہاف دے کل چھٹی رہے گی اور اس حوالے سے بھی جمہ کشمیر انتظامے کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ کل ہاف دے سرکاری چھٹی کا تحتیل کا اعلان کیا گیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کی جمہ کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے لئے بھی ایک آرڈر نکلا ہے اور ان کی جو ونٹر ویکیشن ہے اس میں بھی جو ہے پھر سے توسیح کر دی گئی ہے اور ونٹر ویکیشن کو بھی بڑھا دیا گیا ہے